اسلام علیکم دوستو جی لاہوری زون میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید لاہوری زون آپ کے ساتھ ہمیشہ اس قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کرتا ہے جس سے آپ لوگوں کو فائدہ جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے ہماری کہ ہمارے چینل کو لائک کریں اور دوستو قصہ شیئر جو ہے وہ لازم کریں آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں جناب خوش آمد کی منڈی کے اندر جہاں پر آپ لوگ کو جنابر ریڈز جو ہیں وہ بکریوں کے اور بکروں کے دیکھنے کو ملیں گے ہم لوگوں نے آپ لوگ کہہ لیں کہ ایک اچھا خاصا سفر طے کرنے کے بعد خوش آمد کی منڈی کے اندر ہم لوگ پہنچے تھے لیکن وہاں کے اوپر جا کر جو حالت دیکھی تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ مین چیز جو ہے کہ وہاں پر مہنگائی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے یہی کہا جاتا ہے کہ خوش آمد کی جو منڈی ہے وہ مہنگی منڈی نہیں ہے بلکہ ایک ایوریج والی منڈی ہے وہاں پر آپ کو اچھے جانوار جو ہے وہ مل جاتے ہیں چاہے قربانی کے لیے یا چاہے آپ لوگوں نے گھر میں رکھنے ہیں چاہے آپ لوگوں نے جس مقصد کے لیے بھی لینے ہیں تو ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے جناب خوش آمد کی منڈی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں ایک بہت ہی مہنگی منڈی جو ہے وہ ہمیں لگی ہے کس لیے ایوریج کے حساب سے اگر کوئی جانوار بھی آپ لوگ پوچھیں گے ٹھیک ہے جو اچھا جانوار ہے ٹھیک ہے تو اس کا ریڈ کم از کم ساٹھ ہزار سے نیچے وفاری حضرات جو ہے وہ بالکل بتائیں گے ہی نہیں ہم لوگوں نے ایک بکری جو ہے وہ راجن پوری تھی ہم لوگوں نے اس کو جناب پسند کیا تھا تو پین سٹھ ہزار رپیا وفاری نے ریڈ جو ہے اس کی ڈمانڈ کی تھی لیکن ہم لوگوں نے آرل موسٹر ففٹی تھا تازن تک لے کر گئے تھے کہ پچاس ہزار ہم سے لے لیں اور بکری جو دے دیں لیکن ان لوگوں نے پھر بھی جو بکری جو ہے وہ بالکل نہیں دی تھی ایک اور بات ذہن کے اندر بٹھا کر رکھ لیں اگر آپ لوگ بکری یا کچھ چیز جانوار جو ہے وہ خریدنے جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ وہاں پر وفاری حضرات ایسے ایسے ڈرامے کریں گے کہ آپ لوگوں کو سمجھ جو ہے وہ بالکل نہیں آئے گی سب سے پہلا ڈراما آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ لوگ منڈی کے اندر انٹر ہوتے ہی جائیں گے تو آپ کو دیکھ کر ان کو معلوم پڑ جائے گا کہ یہ نیا آدمی جو ہے وہ منڈی کے اندر انٹر ہوا ہے تو وہ اپنے ہی پانچ چھے جو دوست ہوتے ہیں پانچ چھے فیملی ممبر یا اپنے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آ کر آپ لوگوں کے پاس سے گزریں گے اور جہاں سے آپ لوگ گزریں گے وہاں سے کہیں گے کہ یہ بکری جو ہے ہم لوگ نے پہتالیس ہزار کیا ہم سے ڈن کر دیں یا یہ بکرا پہتالیس پچاس ہزار کا ڈن کر دیں اور ان لوگوں نے لینا کچھ نہیں ہوتا صرف اور صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے یہ تمام چیزیں ہم لوگ بائی فیس خود کر کے آئے ہیں کم از کم آپ لوگ کہلیں کہ جب تک ہم لوگ اس منڈی کے اندر رہے ہیں تو اس وقت تک ہر وہ جتنے بھی وپاری حضراتیں وہ سارے ملے ہوتے ہیں وہ ایک دو منٹ بعد وہ اس جس کے بکری ہوں گی یا بکرے ہوں گے وہ اس کے پاس آ جائے گا جی یہ بکری یا یہ بکرا جو ہے میں یہ پچاس ہزار کا دے دیں وہ کہے گا نہیں جی پچاس ہزار کا میں نے نہیں دینا میں نے پچپن ہزار کا دینا ہے اس سے ایک رپیہ کم نہیں ہے وہ میں نے نہیں دینا تو باون ہزار جناب باون ہزار کار لے نہیں جی میں نے پچپن ہزار سے کم نہیں دینا تو آپ لوگ کے ذہن کے اندر جائے گا کہ جناب واقعی اس جانور کی پرائیس اتنی ہے تو آپ لوگ اس کے جا کر پرائیس جو ہے وہ لگا دیں گے جب آپ لوگ پرائیس لگائیں گے تو وہ آپ کو دے دیں گے صرف اور صرف یہ لوگ کی ڈرامی گیرییں ہوتی ہیں اور اس کے اندر کچھ بھی جو ہے وہ آپ لوگ کو دہنے کو نہیں ملے گا اوورال میں نے آپ کو بتا دوں کہ پچاس ہزار سے کوئی بھی بکری جو اچھی نسل کی تھی وہ آپ لوگ کہہ لیں کہ پچاس ہزار سے کم بلکل اس خشاب کی منڈی کے اندر ہم لوگ کو نظر جو ہے وہ بلکل نہیں آئی باقی جو یہ کام کر رہے ہیں شاید ان کو ہم سے زیادہ انفارمیشن ہو یا شاید ہم سے زیادہ نالج ہو لیکن ہم لوگوں نے جو نوٹس کیا تھا وہ ہم لوگوں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے ایورج آپ لوگ کہہ لیں کہ اچھی نسل کی بکری جو ہے وہ پچاس ہزار سے نیچے آپ لوگ کو کہیں سے بھی یہ خشاب والی منڈی سے نہیں ملے گی باقی انشاءاللہ نیکس منڈیز کا ہم بہت جلد ویزٹ کریں گے اور وہاں پہ جو بھی صورتحال آئے گی انشاءاللہ اس سے بھی آپ لوگوں کو خبردار جو ہے وہ کریں گے ملتے ہیں جناب نیکس وڈیو میں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں کہ جی اللہ حافظ